بھارت میں کئی سال سے برائی پر اچھائی کی جیت کا پرو منایا جا رہا ہے جس میں برائی کا پرتیک سچائی کے سامنے جل جاتا ہے ایسا ہی میڈیا میں سب سے بدنام شکش دیپک چورسیا جو آج کے یک کا دانو ہے اس کا پتلا فوکر لوگوں نے اپنی بات رکھی آئیے جانتے ہیں لوگوں نے کیا کہا اور کیوں پتلا فوکا جانتے ہیں لڈیپک چورسیا جو steel موسیقی 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 بتایا ان کے گروہ جی کو بھی بدنام کیا اس لڑکی کو بھی جو کی نوالک تھی اس بچی کی ویڈیو کو اسلیل بنا کر کے اس طرح سے اپنے چینلوں پر پرسارت کیا اور دوسرے چینلوں کو بھی سہبھاگی بنایا ان کو بھی دیا یہ دیکھئے یہ سنت اس طرح سے کرتا ہے وہ ایک پروارک ویڈیو کو جو کی کم سے کم سو ڈیڑھ سو آدمی اس سمیں موجود تھے اس کو کارٹ فیٹ کر کے اس طرح سے دکھایا جیسے کی کسی بند اکیلے کمرے میں کوئی کسی کو جبکی اس کے گروہ اس کو آشربات دے رہے تھے بچی کو اس کو اس طرح سے دکھایا کہ جیسے کی وہ اس کو اسلیلتا سے دکھایا کہ دیکھو کس طرح سے ہاتھ فیر رہا ہے مطلب ایک دھرم گروہ جو ہوتے ہیں دھرم گروہ جو ہوتے ہیں ایک پرسد دھرم گروہ کی چھوی کو بھی خراب کیا کیونکہ اس کو ہی ان کی چھوی خراب کرنے سے اس کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا تھا لوگوں کے عصاروں پہ اس نے کیا اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں آپ کے آزاد ہند چینل کے اس کے دوارہ کہ یہ صد ہو چکا ہے کہ جس موبائل کا یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے چینل پہ وہ ہی دکھایا جو کی اس موبائل سے مجھے ریسیب ہوا لیکن ایکچولی ایسا نہیں تھا ایپیسل جاچ میں یہ صد ہو چکا ہے کہ جو اس نے دکھایا وہ غلط تھا ایک اسلیل تھا جو کی اوریجنل جس کو یہ سورس بتایا اس میں ایسا کچھ نہیں تھا اس میں اس کے گروہ جی صرف آسیرواد دے رہے تھے اور کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو اس بندے نے ٹی آر پی کے لیے اپنے فائدے کے لیے ایک سنت کی چھوی کو بھی خراب کیا اور بچی کی ناوالک بچی کی اسمیتہ سے کھلوار کیا آج وہ سماج میں اپنا سر اوچہ اٹھا کر کے کئی بھی ستری میں نہیں ہے اس کا پریوار تو ایسے پترکار کو جس نے ایسے جگنہ اپراد کیے ہیں اس کو اوچیت سجا ملے پاکسو کے اندر دوسی ہے لیکن پھر بھی پولیس اس کو اریشت نہیں کر پا رہی ہے اور بول رہی ہے کانون ببستہ خراب ہو جائے گی کیوں بھائی جب اوروں کو گرفدار کیا جا سکتا ہے پاکسو تہت کے اندر تو یہ دیپک چروس یا پترکار تھا اتنی بڑی چیز ہے جن کو گرفدار نہیں کیا سکتا وہ جرم کریں اور ان کو نہ ہی کیا جائے تو دھکار ہے تو آپ بتائیے جس سر کی جو یہ پورا ماملہ ہے آج دسہرہ کے دن دیپک چورس یا کا پترہ جلیا جارہا یہ پورا ماملہ کیا ہے پورا ماجرہ کیا تھوڑا گیا جائی آج دسہرہ کے دن دیپک چورس یا کا پترہ اسηلیے پترہ جارہا جیسے کی رام کے جوانے میں رابن تھا جو کی سادھو سنتو کو بہت ہی اپمانیت کرتا تھا سادو سنتوں کو کس طرح سے پرتارت کیا جاتا آج وہی دیپک چوشیا اسی راستے پہ ہے آپ نے دیکھا ہوں گے سات سالوں میں بڑے بڑے سادو سنتوں کو بدنام کرنے میں ان کا ایسا یکدان رہا کہ پوری جان لگا دیئے پوری سکتی لگا دیئے اس لیے جیسے رابن سادو سنتوں کو پرتارت کرتا تھا ملوہ ہندو سم ملوہ ایک دھرم کے پرتی اس لیے آج یہ ہم لوگوں کے دورہ اور بھی جو ہم ساتھی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بھائی صاحب نے بتایا کہ یہ ماجرہ ہے کیا ماجرہ یہ کہ 2013 میں ایک گھڑ گاؤں میں ایک پالم بیہار کسی پڑیتا پریبار نے یہ مقدمہ درست کروائے وہ مقدمہ کا میں سارانز میں بتانا چاہتا ہوں یہ مقدمہ کیا کہ کسی نیجی پریبار کے ویڈیو کو اصل طریقے سے چھے چھاڑ کر یہ پرساد کیا گیا ہے جس میں ابھی دیپک چوشیا کے خلاف پاک 101 جو ہے لگی ہے لیکن ابھی میں برطان دکار میں زیادہ بتاؤں گا بہت لمبا ہو جائے گا لیکن ابھی برطمان میں دیپک چوشیا کو پولیس نے پاک 101 کے تد دوسی پایا ہے لیکن برطمان میں پولیس پرساسن کا یہ کہنا ہے کہ دیپک چوشیا بہت ہی بڑا پترکار ہے ان کی گرفتاری سے دیش میں محول خراب ہو جائے گا اب بتائیے انکل جی یہ پورا ماجرہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے آپ اس چیز کو دیکھنے ہیں میں ڈین جنگ پالام سے ہوں یہ دیپک چوشیا اپنی نیچتہ کی ساری حدیں پار کر گیا کیونکہ ایک نبالک بچی جو گروگرام پالام بیہار کی رہنے والی ہے اس کے ساتھ میں اس نے ایسا ان کی ویڈیو کو اسلیل طریقے سے توڑ مڑوڑ کے پیس کیا کہ ان کا سماج میں رہنا دوبار ہو گیا آئیسے جو بھی بیاکتی ہیں جو ناری سکتی کی عجت اور پرتشتہ کے ساتھ کھلوڑ کر رہے ہیں تو ان کا پوتلا پھوکنا ہی چاہیے جیسے رامن نے اس میں کیا تھا تریتا یوک میں رام کے ساتھ میں ویسے ہی یہ دیپک چوشیا آج جو ہے اس سے بھی جگھن نے اپرابد کیا ہے کہ ایک نابالک بچی اسمیتہ کو اس نے تار تار کیا ہے اور ایسے اسلیل ویڈیو بنا کر اور اس نے سماج میں دوس پر ساریت کیا ہے اور اور چینلوں کو بھی سوہیوگی چینلوں سے اس کو چلوایا ہے اور یہ یہ حوالہ دیتا ہے کہ ہم نے اس پھون سے ملا ہے اس پھون میں اس طرح کی کوئی بھی اسلیل ویڈیو نہیں پائی گئی جو پھون جو ہے اس پھون کا ایف ایسل بھی جانچ ہو چکا ہے اور یہ دوسی پایا گیا ہے کہ اس نے ویڈیو کو پوری طرح سے ٹیمپر کر کے اور چلایا ہے لیکن گروہ گرام پولیس آج کے ڈیٹ میں یہ حوالہ دیتی ہے کہ اس کو گرفتار کرنے سے قانون بہوستہ خراب ہو جائے گی تو ایسا کوئی قانون بنائے پھر کی کسی بیپتی کو گرفتار کرنے سے قانون بہوستہ خراب ہوتی ہے تو چاہے جتنا بھی جرم کرے اسے کھولی چھوٹ دے دی جائے ایسا تو کوئی قانون ہے نہیں تو ایسا کیوں ایسا کیا جا رہا ہے اب بتائیے سریعے کیا میٹر ہے پودا اور آپ لوگ یہاں پہ اتنے اکڑوس میں ہمیں آپ کیوں دکھائی پڑھنا ہے ایسا ہے کہ اگر 9 دن کنیاوں کا پوزن کیا جاتا ہے اگر ہمارا ہی دیش میں بھارت دیش میں سادو سنتوں کے دیش میں کہا جاتا ہے کہ سادو سنتوں کا دیش دیش میں اگر ہم ایک نوالک بچی کو انصاف نہیں دلا پائے تو 9 دن کنیا پوزن کرنے سمیں فائدہ کیا ہوگا اگر ہم فائدہ اگر 9 دن ہم کنیا پوزن کریں گے اور وہ بچی پڑھ نہیں پائی اپنے کسی رشتدار سے نہیں مل سکتی اسکول نہیں جا سکتی کہیں بھی نہیں جا سکتی تو آپ بتائیے کسی کے ساتھ ایک نیشنل چائنل پہ آپ اس کو عزت کا تار تار کرتے ہیں ایک سنت ان کے گھر آتے ہیں آشرباد دیتے ہیں اور اس ویڈیو کو دکھاتے ہو اپنے نیجی فائدہ کے لیے اپنے بیکتیقت فائدہ کے لیے آپ کسی کو بھی ہے اس دیش میں کانون ہے کی نہیں اس دیش میں کانون کا راج ہے کورٹ ہے پر یہ کیا ہے کون سا بڑا ہے اس کے پیچھے کون سا تاغت ہے کون ہے کہ اس کو آریشت نہیں کر پا رہا ہے پوسکو ایڈ لگتا ہے پولیس پولیس کچھ نہیں کرتی ہے کوٹ پہ بار بار چکر کارتے ہیں پریبار کے کتنا کا نقصان ہوتا ہے بچے کا پڑھائی کا نقصان ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی صاحب اتنا بڑا دیش میں ایک بچی کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے پھر بھی لوگ کیا ہے آپ انیائے نیائے دیس سے تم یہ کہیں گے جو بھی نیائے دیس اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں تک انساب دیجئے انساب کریے بچی کے ساتھ انساب ہونی چاہیے کی نہیں آپ بتائیں آپ بھی ایک پترکار ہیں اور آپ دیکھو بچ میں آج اس کو رابن پھوک کے اس کا پتلا پھوک کے ہم یہ بتانا چاہا ہے کہ آج کے جوانے میں اگر کسی بھی پترکار یا کوئی بڑے سے بڑے بیکتی بچی کے اسمیتہ کے ساتھ کھلوار کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہی دسا ہوگی اس کا ہم پھوکیں گے اور پھوک ہی نہیں جرود پڑے تو اسے پھوک دیں گے جس طرح سے آج کے جوانے میں ہاتھ رس میں آپ نے دیکھا بچی کے ساتھ انجائی ہوا پر اس کے معاملہ دبا دیا گیا آج گرگاؤں کے اس بچی کے ساتھ اگر سات سال پہلے اس پترکار پر کری ایکسن لیا جاتا تو حاصرت میں اس درندوں کو ہمت نہیں پڑتی کی بچی کے ساتھ کر دیتے بار بار اس دیس میں ریف ہوتا ہے بچی کے سمیتہ کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے بیڈیو بنا کے اسلیل بنا کے چلا دیا جاتا ہے پر اس سب کا وجہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو پترکار ہے اس طرح کے جو بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس کے اوپر جب کروائی نہیں ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگ چھوٹے لوگ بھی آج اس گلتکار کو انجام دے رہا ہے اگر دیپک چورسیا کو اس ورس سجا نہیں ہوئی تو ہم لوگ دیپک چورسیا کے آفیس کے باہر بھی دھرنا پردیشن کریں گے اور ہو سکے تو گری منترالے کے آگے دھرنا پردیشن کریں گے انسن کریں گے آخر کیوں ایک موالک بچی کو اپنے پروار کے بیڈیو کے ساتھ چھیر چھار ہونے کے بعد بھی اس کے ساتھ انجائی ہونے کے بعد بھی یہ سب کوٹ میں ثابت ہونے کے بعد بھی اس کو نیائی نہیں مل رہا ہے میں اور ہمارے جو بھی لوگ ہیں سمر تک وہ سب لوگ مل کے سرکار سے مانگ کریں گے کہ اس بچی کو نیائی ملے اور ایسے جو بھرشت لوگ ہیں اس کو سجا ملے رام کا سمی تھا رام کا سمی تھا اس سمیے لوگ بھولے تھے رام جی تو بھگوان تھے انہوں نے ماف کر دیا دھووی نے لانچن لگایا ماف کر دیا پر آج ہم رام نہیں ہیں ہم ان کے بھکت ہیں اگر ہمارے بھگوان کے خلاف ہمارے سنتوں کے خلاف ہمارے لوگوں کے خلاف انیائی ہوگا تو ہم ماف نہیں کریں گے ہم بعد میں پتلا نہیں پھوکیں گے ہم پرتکش جیویت میں اس کو پھوک دیں گے دھنیو تو دوستو آپ سب لوگ اس چیز کو دیکھ پا رہے ہوں گی کہ لوگوں کے اندر کتنا اکروس ہے لوگ کروڈھت ہیں اور جو بچی ہے اس کو نیائی دن آنے کے لیے کتنا زیادہ آدھر ہیں آپ کی کیا رہا ہے باتوں کو لے کر اس کو کمنٹ باکس میں بتائیں ساتھی ساتھ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو جلو سسکرائب کریں دوستو ملتے ہیں اسی طرح کسی اور خبر کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار